موسیقی انسانوں کو انسانیت کا سبق ہمارے نبی نے سکھایا گلاموں کو آزادی دلائی اور جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو جو خطبہ دیا اسے آج بھی دنیا متاثر ہے آخر کیا بات ہے کہ آج اسلام مسلمانوں پر اتنی تحمتیں اتنی ظلم ازیادتی اور اسلام اللہ اور اس کے رسول کو بدنام کرنے کے باوجود اور اتنی کوششوں کے باوجود بھی دنیا میں سب سے تیزی سے فیلنے والا مذہب اسلام ہی کیوں ہیں آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیا تعلیمات دی جسے آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جاری ہے حتیٰ کہ بھارت میں جہاں صبح شام مسلمانوں کو لے کر غلط پرپوگنڈے نیرٹیو چلائے جاتے ہیں اور ان تمام کے درمیان آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہوا ہے کیا ملاد النبی کے موقع پر مہد جھنڈے لائٹنگ ناتوں کے جلاس جلوس یہی سب کچھ ہے یا پھر نبی کی تعلیمات جو ایک روح کی ایسیت رکھتی ہے اس پر بھی کچھ توجہ ہمیں دینا چاہیے آج جب جشن ملاد منائے جا رہا ہے تو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ کیسے فرقہ فرقہ خیلا جا رہا ہے اینکہ آج بھی اسی میں ہم ملویس ہیں کچھ لوگ ملاد منانا کہاں لکھا ہوا کہتے ہیں تو اسے کچھ بیدت وغیرہ سے تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ وہابی سلفیوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ وہ سچے عاشق رسول نہیں ہے کہتے ہوئے دلیلیں پیش کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے ایک دوسرے کو کافر مشرق تک کہتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے آخر مسلمان کس دشاہ میں جا رہے ہیں آج جب ہمیں انتہائی حق حقیر طریقے سے ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے جبکہ ہم دنیا کی عظیم قوم تھے اور عظیم قوم کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہو رہا ہے تو کیا ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آج ملاد منانا صحیح یا نہیں یا پھر فلاہ وہاں بھی ہے دیوبندی ہے یا پھر آئیل حدیث کی بحث میں ملوث ہو جاتے ہیں جبکہ میرے نبی کی تعلیمات کیا ہیں اور کیا واقعی آج کے ان مسلمانوں کی اسلام کو ضرورت ہے بھی یا نہیں کیونکہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو کچھ دائرے کچھ پابندیاں ہم پر آئید کی جاتی ہیں کیا آخری درجہ کے ایمان میں تو ہم شامل ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال اولاد کو قربان کرنے والوں نے سب کچھ لٹا کر ہم تک دین اسلام کو پہنچایا پر ہم نے شاید ان قربانیوں کو بھی اپنے اپنے طور پر ہم نے بانٹ لیا اور اس کا کاروبار بھی کرنا شروع کر دیا آج ہم زلیل ہو رہے تو اس کے مستحق ہے ایسا مجھے لگتا ہے اسلام نے عالمی بھائی چارے کو بڑھاوا دیا جب اتحاد کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہی کہا ہے کہ بہتر پھر کیوں گے یقیناً نبی نے جو بات کہی ہے وہ ہو کر ہی رہے گی اور وہ پتھر کے لکیر ہے اور جو بھی نبی کی پیشنگویاں ہو رہی ہیں بلکل صحیح ہو رہی ہے پر کیا امت میں ہم توڑتا زریعہ بنے کیسے محبت کیسے اخوت میرے نبی نے کلمہ کی بنیاد پر ڈالی تھی جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی زخمے بن کر کرا بھی رہائی تو پہلے اسے پانی میسر ہوئی اس لئے اشارے سے دوسرے بھائی کی طرف ہاتھ کیا کرتے تھے آج کہنے کو تو مسلمان ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی اور کامیاب بھی سمجھتا ہے لیکن کیا ہمارے درمیان یا ہمارے زندگیوں میں اس پاک ذات کا ذرہ برابر بھی کردار ہے آخری خدوے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے مال اور ان کے امانتیں واپس کرو مہت بلغام شہری کے جائزہ لیا ہے تو کتنوں کا روپیہ لیا ہوا واپس کرتے ہیں کتنوں کے زمین غیر مال ہم اقل مندی اور ہوشیاری کے بنا پر ہڑپنے میں ذرا برابر بے خوف نہیں رکھتے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا گویا دھندے کا اصول بنا لیا جاتا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ اکثر اس نہوست میں مسلمان ملوث ہیں ایک اور آخری خدوے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی کو تنگ نہ کرو اور کسی کو نقصان نہ کرو آج گلی محلوں کا جائزہ لو اور دیکھو کہ کیسے ہم اپنے اڈوس پڑوس میں اپنے ہی لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے رشتداروں سے ہمارے تعلقات صرف شادی بیعہ میں چلا چھٹی میں دعوت نہ ملنے پر کتا تعلقین کے رشتہ توڑ دیا جاتا ہے اور بدلے میں ہم بھی انہیں دعوت نہیں دیتے خاص کر گھروں کے خواتینوں کا رویہ اس میں قابل گور رہتا ہے تیسری بات خدبے میں جو کہی گئی شاید بہتوں کو حضم نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کے رسول نے سود کو لے کر سکتم بھی فرمائی اب تقریباً معاشرہ ہی سود میں ملویس ہے چوتی بات برابری کی کئی کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے اللہ کی نظر میں صرف تقوی کی بنیاد پر ہی چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے لیکن آج کے مسلم معاشرے میں جس کے پاس جتنا بڑا روپیہ اور عوضہ ہے وہ بڑا اب وہ جماعت کا بڑا بھی ہے امیر شخص ہی ہو سکتا ہے کو بہت کچھ ہے یا سیاسی شخص جو بڑے لیڈروں کے یا دولتمن لوگوں کے قریب رہتا ہے اس کا مرتبہ تو اس کے پاس کتنی بڑی کار بنگلہ ہے اس پر تو دیا جاتا ہے اب تو کچھ اپنے آپ کو دینی رہنوما کہنے والے بھی امیروں کے چوکٹ پر ہی تو پائے جاتے ہیں ممبر پر بیان تو عوام کے لیے رہتا ہے اور عمل کس کو کرنا ہے نہ تو عوام کو کرنا ہے اور نہ ہی بیان دینے والے کو تب ہی تو بیان سننے کو گنے چونے یا پھر بزرگ لوگ دیکھے جاتے ہیں نوجوانوں کی طاقت ان کی صلاحیت الگ ہی کاموں میں لگ رہی ہے پر میرے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص ہی اللہ کی نظر میں بڑا ہے جس کے پاس تقوا پریزگاری ہے پانچویں بات جو نبی نے حجت الودعہ میں خطبے میں کہی یاد رکھو تمہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے کیا آج کے مسلمان کے سامنے یقیناً آخرت کا کوئی تصور بھی ہے پھر کیا بات ہے کہ بلا خوف ہے خدا کچھ بھی کیا جا رہا ہے بیلگام میں تو بات کرتے ہیں مسلمانوں کے موں سے گالی نکلتی ہے مجزد ویران ہے دینی ریبر اپنے موقوف سے ہٹ گیا مسئلہ کی بنیاد پر آج بھی امت کو پانٹا جا رہا ہے گیروں کا خوف آج کے مسلمانوں کے چہروں پر ہے خوتوں کے سامنے سر جھکانا حکمت سمجھی جا رہی ہے آج مسلمان زندہ رہنا چاہتا ہے ہر قیمت پر بھلے اسے ضمیر کا ایمان کا گیرت کا ہی کیوں نہ سعودہ کرنا پڑے اگر نبی کی اس بات کا خیال ہوتا کہ اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے اور مرنے کے بعد پھر سے اٹھائے جائیں گے تو زندہ رہنے کے لئے اتنے سمجھتے کیوں کر رہا ہے آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو بھی انہا کیے گئے تھے انہیں تمام کو معاف کر دیا جائے گا یہ بات یہ تو ان صحابیوں کے لئے تھی جو دور جہالت کو چھوڑ اسلام میں داخل ہوتے پر آج جب بارہ ربیل اول چودہ سو پینٹالی جاری ہے تو اکثر کیا تمام مسلمان ہی مسلمان بن کر پیدا ہوئے ہیں پھر نبی کی تعلیمات پر کچھ ہی کیوں نہ ہو عمل کرنے پر تیار کیوں نہیں ہے اور مزید یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافیر گمراہ بیدین کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور انہیں کوئی خوف بھی نہیں رہتا اصل کافیروں سے علجنے کی طاقت تو ان میں نہیں ہے وہاں تو ڈر کے مارے مو سے آواز نہیں نکلتی بائیچارے کا پیغام عطا کیا جاتا ہے جو کلمے کی بنیاد پر اپنا بھائی ہے تمام دشمنی وہاں نکالنے کی فراق میں رہتا ہے اپنے اپنے حساب سے ہم نے اسلام کو تقسیم کیا ہوا ہے مجزدیں محلے کتابیں جھنڈے ٹوپیاں سب اپنے اپنے مسلک کی بنا لیا ہے آج دین اسلام اللہ رسول پر چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ تین سو تیرہ کا لشکر باطل کی ساجشوں کا مقابلہ کریں بیلغام ہی کہ فیدہ حسین زیہ کا شیر ہے بدر کا واقعہ دوہرہ نے اٹھے تو کیسے آج امت کئی خانوں میں بٹی ہے آقا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں آج گنیش مسرجن کے موقع پر پولیس موقع میں چاکو چاو بند نظر آ رہا ہے اطلاع کے مطابق دوہزار سے بھی زاہد پولیس موقع میں تینات ہے ویسرجن جلود جاری ہے کسی طرح کی کوئی انہونی نہ ہو اس کی خبرداری لی جاری ہے چار سو ستاسی سی سی ٹی وی اور آٹھ ڈرون کیمرے تمام سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اطراب سے بھی پولیس اور ریپیڈ ایکشن فورس کو تینات کیا ہوا ہے آج سی سی ٹی وی کے ذریعے نظر رکھنے کے لئے کمیشنر بیلغام نے سی سی ٹی وی کم نے کہا ہی جائزہ لیا دشارہ سپورٹ دوزار تئیس کے مقابلوں میں جونیرہ سپورٹس کلپ کڑچی نے ہالی وال میں نمائیہ کامگیری درج کرتے ہوئے جیت حاصل کی خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحادنو شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ